ڈاک صاحب ایک بہت ایک لیجنٹری شخصیت کے مالک تھے اتفاق ہے کہ اس وقت جب سیاسی نظام کو ختم کیا گیا برباد کیا گیا اور اٹھایا گیا میں یعنی انیس و انڈینوے میں میں اس وقت بھی اس خلقہ انتخاب سے ایم این اے تھا ڈاک صاحب کی شخصیت کو بہت کلوز بھی میں نے دیکھا کوٹ کوٹ کے پاکستان سے محبت دین سے محبت تو تھی تھی کوٹ کوٹ کے پاکستان سے محبت بھری ہوئی تھی ہر وقت دردے دل میں انسانیت کے لیے ملک کے لیے فکر مند رہتے تھے رہبری کرتے تھے ہمیں بڑا حوصلہ دیتے تھے وہ برا مند جب آیا تو یقین مانے ڈاک صاحب نے وہ وہ ایک مسلم دیگی نون کے انٹرسپون پونسپونسپونس کے ریگولر میمبر نہیں تھے مگر انہوں نے کسی بھی صرف اور صرف ڈکٹیٹر کے خلاف ہونے کے اصول کی پاکستان میں بات کرنے کے لیے ڈاک صاحب نے اپنا لازوال کردار ادا کیا اور ہمیں بڑا حوصلہ دیا اور ہمیں رائے راست پر لکھ رہے میں جب ہماری قیادت باہر اگزائل میں آ چکی تھی تو انہوں نے یقین مانے اتنی ہمیں سپورٹ اور اتنی ہماری ریپری کی آسلہ دیا گلی گلی مہجدے میں میں آ رہے انہوں نے عزت دنوائی تاکہ اس پاکستان کو اس ڈکٹیٹر کی جان سے چھڑایا جائے اور اس پر ان کو بڑی سختیاں بھی جینے پڑے ہیں آپ کے سامنے اور پھر پھر ایک ایسا سانے بھی آپ کے سامنے ہے راک صاحب نے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی مگر حصول سے انہوں نے ہی نہیں جھوڑا جیسے میں نے پہلے کہا وہ کوئی مسلم لیگ میں بزابتہ ممبر نہیں تھے پر کسی سے کم بھی نہیں تھے ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں آدمیہ صاحب کی کیونکہ ذاتی تعلق تھا وہ بھی وہ نبھا رہے تھے مگر حسول کی بات میں سمیتا ہوں ہمیں لے کر آگے چلے بہت خوفناک ٹائم تھا اللہ کے فضل سے وہ وقت گزر گیا داک صاحب کو بڑی جب واپس جمہوریت آئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے تعلق دار تھے اس لیے کہ وہ سچے انسان جورت والے انسان ایک با کردار انسان تھا پاکستانی ہونے کے لاتے میں ان کی علماء کی جو کوالیفکیشن علم ہے علوم ہے اس میں تو کوئی اس کا مقابلہ شاید نہ ہو سکے بل بہت بلند پائے سے ان کی یہ معاملات تھے تو اللہ کرے ان کو جوار رحمت میں انشاءاللہ جگہ دے گا دی دی ہوگی اور اللہ کرے اور تم کی اولاد کو اور دوسرے کے دوستوں کو یہ صبر اور یہ کبھی برداشت کرنے کی بہت ایک حمد اور عوصلہ دیں میں صرف آج کے حالات کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک برباد ہو رہا ہے آپ کے سامنے صبحی نفرتیں بڑھ رہی ہیں کراچی کا جو حال ہے بلوچستان کا جو حال ہے جو دوسرے معاملات ہیں وہ اتنی برے ہو سکے ہیں کہ پاکستان کو شاید اتنی برا بگنا ہو کیونکہ میں ایک کاروباری انسان بھی ہوں آج کاروبار کا دربادی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی آج گورنمنٹ کے اپنے اتحاد اور شباب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے اور اس کی خالص نظرے پہ والی آج کی مرکزی حکومت کی طرف میں بلا ٹوک یہ کہہ سکتا ہوں اور آپ کا دل بھی یہ گواہی دے گا تو یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہم ان کے خلاف جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں وہ میں بہت فورم ہوتے ہیں آج یہ میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس برے حالات کو سب مل کر ہی ہم سبال سکتے ہیں یہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی اوکوپیشن کے لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کہ نہیں اکیلہ ان کی بات ہے ہمیں آپ کی تعاون چاہیے ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہمیں جو سچ بولنے والا ہے اس کو پاپستان میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے ایک بات کرنے چاہیے اور ہر طبقات چاہے وہ ٹیچرز ہوں علماء اکرام ہوں پاکستانی شہری ہوں سیاستدان ہوں وہ کاروباری حضرات ہوں وہ مزدور ہوں میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پاکستان کی فکر کرنے چاہیے ایک ایسا قومی جذبہ پیدا کرنے چاہیے اور اللہ کے فضل سے میرا اس پارٹی سے تعلق ہے میرے قائد کیا محمد نواز شریف صاحب جو بھی چند ملتوں میں آنے والے ہیں اللہ کے فضل سے ایک اصولی موقف کے ساتھ آگے چل رہے ہیں تو ہمیں امید ہے آپ نے ہمیشہ ان کو ایسے بات سپورٹ بھی کیا ہے فالو بھی کیا ان کی بات میں لب ناک بھی کہا ہے تو ہمیں سب ملکر ایک قومی جذبہ اوبھار رہا ہے اور مجھے امید ہے آج کا سیمینار اپنی دینی فرائز کے ساتھ ساتھ تربیت اور ایسی باتوں میں بھی بڑا ایک سنگرمی ثابت ہوگا پاکستان میں آج کل لوڈ شیڈنگ کا گصہ موجود ہے ہر شہری میں ہر پاکستانی میں گصہ موجود ہے کہ آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو خاص طور پر میں سبائی بات نہیں کر رہا آج پنجاب کے ساتھ گیا تھی یہ ہو رہی ہے کہ دوسرے سبوں میں تو پرائیٹی دی جاری ہے اور پنجاب میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت اس کو بھی بالکل پریزنٹ اس کا کیس مقدمہ لڑ رہی ہے مجھے آپ سے صرف یہ بندی کرنی ہے کہ آپ میں سے لوگ اس سے پریشان ہیں آپ میں صرف یہ کہنا ہے کہ سرکاری املاک پرائیویٹ املاک کو خدایہ ہمارے چیز مرسکل بھی کہہ چکے ہیں میری بھی آپ سے انتجا ہے آپ مسادت میں بھی آ کر یہ میسیج دی گئیے کہ جو اتجاج آپ کا حق ہے مگر پیس فول اتجاج کرنا انتہائی ضروری ہے غیر زمیں والی نقصان دیں اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم سے اس سے بچنا چاہیے ہمیں اپنے اتجاج اور غصے کو ایک اچھے انداز میں ایک اصلاحی انداز میں آگے لے کے چلنا چاہیے لہور مسلم بھی آپ کے لئے ایک مجموعی ایک کلیکٹیو اتجاج مسلم مسجد میں ہفتے کو تین بلے کر رہی ہے جو پاکستانی اس پر شامل ہونا چاہے اس کو دعوت ہیں پیس فول اتجاج کر کر ہم اس حکومت وقت کو یہ باور کروائیں گے کہ بنجاب کے ساتھ زیادتی ہو لی ہے مساوی اور یونی فارم لوڈ شیڈنگ ساتھ ملک میں ہونی چاہیے میں صرف آپ کو اطلاع کے لیے ارز کر رہا تھا تو میں ڈاکٹر راگر نیمی سانگھ کا اور ان کے رفقہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم مجھے بھی موقع دیا بات کرنے کا ہم انشاءاللہ آپ کے اکامات پہ آپ کی جو نظریات ہوں گے دلکل ان کو لے کر آگے چلیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی آپ کی علماء کی جو یہ برادری ہے اس میں اور محبت اور امان بھی پیدا ہو تاکہ ہم اپنے چیزوں کو فوکس کر کر ایک development اور ایک اچھا اور ایک positive angle سے اپنی زندگی لائف کو لے کے چلیں بہت 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 بہت